ہماری آج کی گفتگو معاشرے کے اندر پائے جانے والی کچھ خرابیوں کی نشاندہی پر ہی ہوگی کہ جن کی اصلاح معاشرے کی تشکیل کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو میں دو باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو کہ موقع کی مناسبت سے ضروری ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینے کی مناسبت سے بہت سے میسیجز آپ کو موصول ہو رہے ہوں گے ایک اصولی بات ذہن نشین رکھ لیجئے تو آپ جت سینکڑوں میسیج بھی آ جائیں نا تو آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ صحیح ہے یا غلط اور وہ اصولی قانونی بات یہ ہے کہ سوائے اس فضیلت کے کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے یہ فضیلت ہے رجب کے مہینے کی کہ یہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا حرمت والا ہے یہ اس کی فضیلت ہے اس فضیلت کے علاوہ رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں کوئی روزے کا کہے کوئی فلان کہے کوئی فلان کہے اور جو یہ ختم درود والی بات ہے یہ جو کھیر پکا کے بائیس رجب کو تقسیم کرنا کونڈوں کا ختم دلانا اس کا تو بالکل وجود اسلام کے اندر ہے ہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کو تو اس پر فکر کرنی چاہیے کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کی مناسبت سے اہل تشیعوں نے اس کا آغاز دیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن لیکن دھوکہ دہی کے ذریعے سے اپنے اندر کو خوش کیا اور اہل سنت والجماعت کو دھوکہ دی تو نہ بھی یہ بات ہو چلو میں کہتا ہوں نہ ہی یہ بات ہو مام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ہی مان لو تب بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دین کے اندر کسی قسم کا اضافہ کیا جائے اور اس پر ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بدعات کے موضوع کے اوپر الحمدللہ تفصیل سے کئی مرتبہ گفتگو رکھ چکے ہیں اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری جو موقعے کی مناسبت سے بات سمجھنا ضروری ہے کہ وہ وطن عزیز پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جمہوری نظام کے تحت الیکشنز کا دور دورہ ہے اور یہ ایک طبعی بات ہے کہ میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کا جھکاؤ اس کا میلان کسی نہ کسی طرف ضرور ہوتا ہے اس پر کئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہمارا میڈیا جو ہم سنتے ہیں وہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے عباؤ اجداد کا طریقہ وہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے سکول کالجز سے جو ہمیں فیڈ کروایا جاتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے دوستوں کی تھنکنگ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو بہت سی چیزوں کا اثر قبول کر کے ہم کسی ایک کو چوز کر لیتے ہیں لیکن یہ بات میں پہلے بھی آپ کے گوشت گزار کر چکا کہ اگر آپ اپنے لیڈر کو پسند کرتے ہیں تو دوسرے کو یہ حق دیں کہ وہ بھی اپنے لیڈر کو پسند کریں وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ آپ کی پسند کے مطابق آپ کے لیڈر کو پسند کریں ایک بات دوسری بات سیاسی اختلاف کبھی بھی دین کے راستوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے یا دینی اخدار کو سیاسی مفادات کی وجہ سے پامال نہیں کرنا چاہیے دین کیا کہتا ہے دین کہتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اگر سیاست کی وجہ سے تم نے گالی گلوچ کی تو تم نے کیا کیا تم نے سیاست کو مانا دین کو نہیں مانا دین کیا کہتا ہے کہ ماں باپ کا عدب احترام ان کی خدمت بجالانا یہ پہلے ہے ہم بڑی شد و مد کے ساتھ مثالے دیتے ہیں کہ جہاد میں بھی جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ماں کی خدمت باپ کی خدمت وہ ضروری ہے اگر تو اکیلا ہی ماں باپ کی خدمت کے لیے ہے تو پہلے ماں باپ کی خدمت کر جہاد باپ میں لیکن سیاسی جلسوں میں جانے کے لیے ہم کہتے ہیں باپ کی بات ایک طرف اپنے لیڈر کو مانتے ہوئے کہتے ہیں باپ کو عقل نہیں باپ کو سمجھ نہیں اس کو ایک طرف جو میں ہوں وہ صحیح ہے باپ کی نافرمانی سیاسی لیڈر کی وجہ سے نہیں کی جائے ووٹ دینا نہ دینا وہ آپ کا حق ہے اگر آپ بینے اتھے کلوتا ہوں ہم اور جیتے مردی لا دیں ٹھیک ہے نہیں لیکن عدب باپ کا بہن بھائیوں کا دوستوں کا کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا دوست دوست سے ناراض ہوگے سیاست پہ بات شروع ہوئی تو آگے گالی گلوشتہ کھونچ گئی دوستی جاتی رہی کزنز کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں سیاست کی وجہ سے رشتہ داریاں جاتی رہی ایونکہ ماں باپ کی بچوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں رشتوں کے اندر درارے آگئیں اس لیے ایک یہ میری نصیحہ سمجھ لیجئے کہ دین پہلے ہے اور اس کے بعد یہ سیاسی نظام کیونکہ جمہوری نظام جو ہے یہ ہمارے پاکستان کا ایک نظام انتخاب کے ذریعے سے منتخب کرنے کے لیے لیڈر کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اس کا حصہ ہے اگرچہ اس کے اندر جو خرابی ہیں ہم ان کی نشاندہی کرتے لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ شریعت نے بعض لوگ اس پہ تذبذب کا شکار ہے چلے بات آئی ہے تو میں یہ وضعہ تھوڑی کر دوں شریعت نے حکمران کو منتخب کرنے کے لیے کوئی بھی ایک طریقہ کار فیصلہ کنے کہا کہ اسی طریقے سے حکمران منتخب ہوگا دوسرا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ ہی نہیں کہا شریعت آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں کیا اشاروں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی کر دی اپنے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا لوگوں کو بتا دیا میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حقیفہ بنی سعدہ میں مسلمانوں کے تمام جو اس وقت موجود تھے سرداران ان کے باہمی مشاورت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ایک طریقہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئے انہوں نے حضرت عمر کو منتخب کر دیا یہ دوسرا طریقہ ہو گیا حضرت عمر آئے انہوں نے مجلس شورہ کامی بنا دی چھے افراد پر مجتمل جو کہ اہل تھے ان پر ایک شورہ بنا دی کہ مشورہ کر کے ان میں سے حکمران چنلو یہ تیسرا طریقہ ہو گیا اور اسی شورہ نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا اور کہیں دین نے یہ نہیں کہا کہ تم نے لازمان منتخب کر کے جانا ہے کہیں دین نے یہ نہیں کہا کہ تم نے لازمان شورہ بنانی ہے کہیں دین نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کھلا چھوڑ دینا نہیں اس لیے جو بھی نظام حکومت جس طریقے سے بھی آئے اصل بات یہ ہے کہ اس میں اسلامی اصولوں کو پامال نہیں ہونا چاہیے اصل چیز یہ ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں مثلا جمہوری نظام ہی آپ سمجھ لیتے جمہوری نظام جو ہے اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ اسلامی اصولوں کے میں آپ کو اور بھی بہت سی ہیں لیکن دو چیزیں منشن کر دیتا ہوں کہ جمہوری نظام میں دو چیزیں اسلامی اصول کے خلاف نمبر ایک جمہوری نظام کے تحت حکومت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے اس کا مختصر مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں اگر ان کی اکثریت کوئی قانون پاس کر دیتی ہے تو وہی قانون اس ملک کا قانون ہوگا یہ اصول اسلام کے خلاف ہے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کہتا ہے اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کر سکتی؟ نہیں یہ اسلام کا حصول دوسری بات کہ ووٹ کا حق ہر بندے کو ہے اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کیا کہتا ہے؟ کہ مشاورت اور عقل بھی مانتی ہے کہ مشاورت کسی بھی شعبے میں صرف ان افراد سے کی جاتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں جو اہل نہیں ہوتے ان سے مشورہ نہیں لیا جاتا ایک بلڈنگ اگر بنانی ہو آپ نے تو مجھے بتائیں کیا آپ بال کٹنے والے سے مشورہ کریں گے کہ مجھے اس بلڈنگ کیسی بنانی چاہیے؟ کس سے مشورہ کریں گے؟ جو بلڈنگ بنانا جانتا ہے نا آرکیٹیکٹ ہے مستری ہے مزدور ہے اس سے مشورہ کریں گے نا حکومت بنانی ہو تو کیا آپ ایک پیچر سے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت کے نظام کیا اس سے بھی مشورہ کر رہے ہیں؟ یہ غلطی ہے ایک بندہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ وہ بھی اس کا ووٹ بھی اتنا ہی ہے اور ایک سمجھدار کریم نسان کا ووٹ کا طاقت بھی اتنی ہے تو اسلام مشورے کا حکم دیتا ہے لیکن مشورہ کن سے؟ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مجلز شورہ بنائی تو کن لوگوں کی؟ جو اس وقت کے ٹاپ کے تقوی پریزگاری میں اور اہلیت رکھنے والے لوگ تھے ان کو منتخب کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ اس پہ دی خلافت خلافت کنارہ لگا کے اور بعد ملوکیت کو برا کہہ کے حضرت ملوکیت بھی کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے بھئی اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں یعنی بادشاہت جو ہے وہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے بادشاہت کے اصل بری چیز کیا ہے؟ اصل بری چیز ہے بندہ غلط نہ آئے اصل کام کیا ہے؟ بندہ غلط نہ آئے بندہ غلط آگیا نا اگر تو سمجھو کہ سارا کچھ بیڑا گرک ہوگی اب خلافت کے نظام میں اگر بندے کی سیلیکشن غلط ہو جائے تو وہ بندہ جو حکمران ہوگا وہ قانون غلط بنا جے گا پھر آپ کیا کرنے بادشاہت کے نظام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے رحمہ اللہ تعالی آئے بادشاہت کے نظام کے تحت تھے لیکن بندہ ٹھیک تھا دھائی سالوں کے اندر اس نے بہترین نظام قائم کر کے دکھا دی اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے دور کیا جانا اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کی بادشاہت ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو دی دی کے نہیں دی حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا کس کے بعد حضرت دعود کیوں؟ بیٹا اہل تھا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ جہاں خرابی آتی ہے بادشاہ میں کہ اپنے ناہل بچوں کو عہدے پر بٹھانا ناہل لوگوں کو اوپر لے کر آنا جب آپ چاہے ملوکیت بادشاہت سے لائیں چاہے آپ جمہوریت سے لائیں چاہے آپ کسی بھی نظام سے لائیں جب آپ ناہل لوگوں کو اوپر لے کر آئیں گے تو تباہی ہوگی جب آپ حقدار لوگوں کو میرٹ کے اوپر اوپر لے کر آئیں گے تو نظام حکومت کوئی بھی ہو وہ مجلس سے شورا ہو وہ کوئی بندہ منتخب کر دے یا وہ کوئی بھی ہو جب بندہ اوپر والا ٹھیک آئے گا تو آپ کا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا اس لیے یہ کچھ وضاحتیں تھیں جو میں آج کے اس جنہی جو ہمارا وقت جو جا رہا ہے یہ ایک ہفتہ سمجھنے جو ہم نے گزارنا ہے اس تناظر میں یہ وضاحتیں جو ہے میں سمجھتا تھا کہ یہ ضروری ہیں کہ آپ لوگوں کے اس سے آگائی آسے لیکن چلیں اب بات اس طرح بھی چل پڑی ہے تو آپ کو ایک اور بات کی سمجھا دیتا ہوں ہم لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جی اسلام نافذ کرنا ہے اسلام نافذ کرنا ہے نفاذ اسلام کرنا ہے کرنا ہے نا ٹھیک ہے الحمدللہ میری بھی خواہش ہے آپ کی بھی خواہش ہے نفاذ اسلام کرنا لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ نفاذ اسلام کے لیے میں اور آپ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور اگر پتا ہے تو ہماری اس کے اوپر محنت وہ بالکل زیرو ہے نہ ہونے کے برابر مثال کے طور پر مثال سے میں سمجھاتا ہوں تو آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھا جائے گی مثال کے طور پر آٹھ فروری کے الیکشن میں کوئی ایسا بندہ آپ کا حکمران بنا دیا جاتا ہے جو آتے ہی یہ اعلان کر دے کہ لو جی آج کے بعد میں پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرتا ہوں اب جب اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لو جی آج کے بعد سٹیٹ بینک ختم چونکہ سٹیٹ بینک ٹوٹل سعودی نظام ہے لہذا یہ ختم ہوا نمبر ایک نمبر دو وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد جو بندہ نماز نہیں پڑے گا اسے درے لگیں گے نمبر تین وہ یہ کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا نمبر چار اور ساری جس طرح کی بھی پبندیاں وہ پردے کا حکم جو ہے وہ لاغو کر دیتا ہے جو بھی اسلام آپ سمجھتے ہیں سارا کچھ وہ سارا کچھ نافذ کر دیتا ہے تو میں ایمانداری سے آپ سے دو سوال کرتا ہوں اگر آج فروری کو ایسا ہو جاتا ہے تو میں آپ سے دو سوال کرتا ہوں اور یقیناً آپ وہی جواب دیں گے جو میں آپ کو سناوں گا کیا فوری طور پر اسلام کے نفاظ کا سن کے کیا پاکستان کی اکثریت عوام اس کو قبول کرے گی بتائیں قبول کرے گی نہیں کرے گی لوگ احتجاج کرے گے مسجدیں کب آٹھ فروری کو اگر اعلان ہو جائے کہ اسلام نافذ ہو گیا تو کب مسجدیں بھر جائیں گی کیا یہ دار اسلام مزید چھوٹی پڑ جائے گی نہیں نا کیوں اس لیے کہ لوگ اسلامی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ان کی پریننگ نہیں ہوئی ہے ان کی وہ سکھایا نہیں گیا ہے ان کو تیار کیا نہیں گیا ہے اگر کسی مریض کو ہائی ڈوز دینی ہونا تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم اس کو قبول بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا اگر وہ ہائی ڈوز دے دے جسم قبول نہ کرے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے اسی طرح دوسری بات ایک تو یہ ہم مانگے کہ ہم مانیں گے نہیں ہم نہیں ہر ایک کو اپنے اپنے مفادات نظر آئیں گے ہر ایک کو اپنے اپنے طریقے نظر آئیں گے کوئی بھی نہیں مانے گا کہیں گے نہیں اچھا دوسری بات کیا اگر آٹھ فروری کوئی اعلان کر دیا جائے کہ اسلام نافذ کر دیا تو کیا وہ نافذ کرنے والا کوئی آلٹر نیر نظام رکھتا ہے کہ وہ حکومت چلا سکے کیا اس کے پاس کوئی آلٹر نیر نظام ہے کیا اس کو عدالتوں میں لانے کے لیے کوئی قانون کوئی علماء نے کوئی مدارس نے کوئی بنائی ہے کیا نافذ کرنا ہے اتنے گمبیر مثال کچھ ہے آلٹرنیٹی کچھ نہیں ہے صرف زبان سے بات ہے کہ اسلام نافذ کرنا ہے آج اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ عدالتوں سے گورے کے قوانین کو سائٹ پہ کر کے اسلام کے قوانین لانے تو مجھے بتائیں کہ آپ کسی مدارس کا کوئی ایک ایسا نصاب دکھا سکتے ہیں جو یہ ہو کہ یہ نصاب آپ عدالتوں میں نافذ کر دیں یہ ہر طرح کے قانون اس میں موجود ہے اور یہ ہر طرح کے جو ہے وہ کیس کا فیصلہ کر سکتا ہے نہیں ہے لکھا ہی نہیں ہے کیوں تیار ہی نہیں ہے اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ ایسے ہی نعرے لگا کے نفاذ اسلام نفاذ اسلام جلسوں میں ٹھیک ہے وہ تو ایک جذباتی سی بات ہے کرنی بھی چاہیے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ٹریننگ ایسی کر دی تھی کہ شراب کا نشہ بھی ان کا کچھ نہیں بگار سکا جب اللہ نے شراب حرام کی تو ایک لمحے کے اندر انہوں میں چھوڑا یہ کیا یہ ٹریننگ وہ خبول کر سکتے تھے نا اسلامی نفاذ کو تیرہ سالہ ٹریننگ میں خبول کر سکتے تھے تو پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ میں ہم سب مل کے کم از کم اپنی دعوت تبلیغ کے کام کو اتنا فروغ دیں کہ لوگ اس قدر تیار تو ہوں پہلے کہ وہ اس ساری چیزوں کو اور اسلام کو قبول کر سکیں لیکن افسوس یہ ہے کہ خود مسلمان جو ہے وہ محروم یقین ہیں خود مسلمان کو یقین نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ سچا دین ہے اور ہمارا دین جو ہے وہ قایہ پلٹ دینے والا دین ہے اقبال نے کہا شیطان کہتا ہے کہ اپنے چیلوں کو کہ وہ شکر کرو مسلمان کو ہی اپنے دین پہ یقین نہیں ہے ہم نے دوسروں کی کیا بات کرنا خود مسلمان ہے محروم یقین تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے اوپر اپنی آداد کے اوپر جو ہے محنت کریں اور آگے چلیے اب بات آگئی ہے تو پھر کئی باتیں سن لیجئے سب سے پہلی چیز جو اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے معیشت سے بھی پہلے سون سے بھی پہلے بینکنگ سے بھی پہلے کسی بھی عہدے سے پہلے سب سے پہلی چیز جو اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ قل ہو اللہ واحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لوکو فنا توحید کا غلبہ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اقبال نے کہا نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے پاکستان کے اندر نفاظ اسلام کی بات کرنے والے لوگ آپ مجھے بتائیے کہ یہ سیاست ودام جو ہیں میں تنقید نہیں کر رہا میں ایک ریالیٹی بیان کر رہا ہوں کہ سیاست کی وجہ سے لوگوں کوتوں قبروں پہ جا کے چڑھاوے بھی چڑھانے پڑتے یہ کیسے اسلام نافذ ہوگا لوگوں کو قبروں پہ جا کے دعائیں کرنی پڑتی ہیں کہ نہیں کرتی پڑتی کسی بھی جماعت کا ہو کسی بھی کیوں اس لیے ووٹ لینے کے لیے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں اسلام آنا ہے جبکہ ہم پاکستان سے قبر پرستی جبکہ ہم پاکستان سے گیرولہ سے مدد مانگنا جبکہ ہم پاکستان سے نظر و نیاز گیروں کے نام پہ کرنا جبکہ ہم پاکستان سے قبروں پہ چڑھاوے چڑھانا جبکہ ہم ان چیزوں کا خاتمہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہیں نہ ہم اس کو ممکن سمجھتے ہیں تو کیسے ممکن ہے اس لیے بہت ضرورت ہے پہلے توحید کے اوپر کام کرو بدعات کو ختم کرو لوگوں کو پریپیئر کرو لوگوں کے جسموں کو اتنی مضبوط کرو کہ وہ اسلام کی ڈوز کو قبول کر سکیں باقی پھر جس طرح چل رہا ہے جو ہم اچھا کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مجبوریوں کو جانتا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس مجبوری کو ہمارا عذر سمجھتے ہوئے اللہ ہماری بخشت فرمائے اب آگے سے لیے میں نے بات اصل میں کرنی تھی معاشرے کی کچھ خرابیوں کی چلیں یہ وقتی ضرورت کے تحت آپ کے ساتھ بات ہو گئی پھر اگر ہم اپنے گرے بان میں جانگتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں اب آپ دیکھئے دن بہ دن معاشرے کے اندر بجائے اصلاح کے حالانکہ اصلاح کی کوشیں بہت زیادہ ہیں لیکن دن بہ دن خرابیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اب پچھلے دنوں ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے اب ہماری شادیوں کے اندر بجائے اس کے کہ چلو ہندووں سے الگ ہوئے ہمیں پجتر سال ہو گئے اتنا ڈسٹینس ہو تو ویسے ہی محبت کم ہو جاتی ہے تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کوئی رسم کم کرتے ہم نے اپنی شادیوں میں کوالی نائٹ کا اضافہ کرنی یہ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا یہ ایک نیا ٹرینڈ آ گیا کیا ہے جی یہ کوالی نائٹ ہے ایک دن پہلے مہندی سے بھی یہ پہلے بلکہ میرا کہل ہے مہندی سے پہلے کوئی ایک اور دن ہوتا ہے اس سے بھی پہلے یہ کوالی نائٹ ہے اب یہ کوالی نائٹ کیا ہے جو یہ دین و دنیا کا مکسچر ہے کوالی نائٹ دین و دنیا کا مکسچر ہے کیسے کہ کوالی جو ہے وہ صوفیاء کی نکالی ہوئی ہے دین کے فروغ کے لیے انہوں نے کوالی ایجاد کی تھی اور مدہ اس میں دنیا والا ہی آتا ہے مدہ اس میں گانے والا ہی آتا ہے تو فلہ ہادہ مجھے آپ بتائیے کہ کیا یہ مسلم معاشرہ ہے کہ جس میں کوال کوالی پر گارہ ہوتا ہے اور افسوس تو مجھے ان لوگوں پر ہے جو ان کو بلانے والے اور ان کے اوپر نوٹ نچھاور کرنے والے جو لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں میں مادرت سے کہوں گا زندگی میں کبھی آپ نے اگر کسی گلوکارہ پر کسی کوال پر کسی ناکواں پر کسی ناچنے گانے والے پر یا کسی مذہبی شخصیت کے اوپر اس کے سر پہ نوٹ نچھاور کیوں تو اللہ کی قسم آج توبہ کر لیں اگر اللہ نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ بندے میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا تم ان نوٹوں کو نچھاور کرنے کا جواب نہیں دے سکو گے کیا جواب دوگے کبھالی کبھالی کر رہا تھا میں نوٹ پھینک رہا تھا کیا جواب دوگے کوئی جواب ہے اس کا اس لیے غیر اخلاقی تو ہے ہی یہ لیکن یہ اللہ کی نعمتوں کی وہ ناقدری ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں اور جب کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالی تھوڑ سے فاصلے کے بعد غروج دے کر پھر اس سے وہ نعمتیں جو ہیں وہ واپس لے لیا کرتے ہیں یہ معاشرے کا ناسو پھر آپ دیکھیں پہلے جوا ہوتا تھا تاش کے اوپر یہ جو اب بات میں کرنے لگا ہوں شاید کہ یہ 40 پلس لوگوں کو سمجھ نہ آئے لیکن انڈر 40 کو یہ میری بات بالکل سمجھ آئے گی پہلے جوا ہوتا تھا چوب چراہوں پہ تاشوں پہ پٹوں پہ بیٹھ کے اور وہ حرام بھی تھا اور illegal بھی تھا غیر قانونی بھی تھا چھاپے بھی پڑتے تھے چائے کے ہوتلوں پہ جوا ہوتا تھا اور چھاپے بھی پڑتے تھے لوگ پکڑے بھی جاتے تھے جوا ایک گناہ بھی دوسرا غیر قانونی بھی اب ہم نے ترقی کر لی اب ہم نے ترقی کر لی اب جوا ہوتا ہے اس موبائل فون پہ لڈوں کے اوپر اب آپ کے نوجوان پبجی گیم کے اوپر پچھلے دنوں کی ایک خبر تھی کہ ایک بچے نے اپنی ماں کے علاج کے لیے اس نے سولہ لاکھ روپیہ رکھا ہوا تھا اس نے اٹھا کر پبجی گیم کے اوپر لگا دیا سولہ لاکھ روپیہ اور واقعی میں حرام ہو گیا مجھے ایک بندے نے سوال کیا وہ بھی پبجی ماسٹر تھا اس نے توبہ کر لی تو مجھ سے اس نے سوال کیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ پبجی گیم میں ماسٹر ہوں میں نے توبہ کر لی چھوڑا ہوں لیکن مجھے پبجی گیم کا اٹھارہ لاکھ روپیہ ملتا ہے کیا وہ پیسے لینا میرے لیے جائے اٹھارہ پتہ نہیں کیا تھا مجھے تو وہ بھی نہیں سمجھائی کہ وہ کچھ سٹیج تک پہنچا ہوا تھا وہاں پہ اس کی وہ گیم اٹھارہ لاکھ میں سیل ہو رہی تھی لڈو کے اوپر جوا موبائل پہ بیٹھے ہوئے بچے گھر میں کھیل رہے ہیں پتہ ہی نہیں پبجی گیم کے اوپر جوا موبائل پہ بچے بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں والدہ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے نوجوان اس موبائل فون کی وجہ سے صرف ویڈیوز اور گیموں کی حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ اب وہ ایسے ایسے گناہوں کے اندر ملبیس ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات پھر یہی کافی نہیں اور پھر مزے کی بات یہ لیگل ہے اس پہ کوئی چھاپا نہیں پڑنا یہ کوئی غیر قانونی نہیں یہ بالکل گھر کے بند کمرے سیو میں بیٹھ کے کھیل رہے ہیں لیگل ہے پھر نئے ٹرنڈ آتے ہیں کیا ہے جی یہ ٹک ٹاک اپلیکیشن ہے یہ بیگو اپلیکیشن یہ فلانی اپلیکیشن کیا ہوگا اس اپلیکیشن کے اوپر سٹارز آئیں گے لائف کوئی خاتون آگئی اور میں افسوس سے کہوں گا کہ بعض مذہبی شخصیات جن کا تعارو مذہبی ہے وہ بھی لائف آ کر بیٹھتے ہیں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ دو بندے بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس بندے کو لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے بطور اینام دیتے ہیں اور مہران ہو گیا لاکھوں روپیہ لوگ جو ہیں وہ صرف اس ریس میں ان کے اوپر نچھاور کر رہے فرق صرف یہ ہے کہ کبوال بیٹھ کر گاتا ہے اور وہ نوٹ ایسے پھینک کر نچھاور ہوتے ہیں اور ٹک ٹاپ اور ویگو مر صرف فرق یہ ہے کہ ایسے نہیں نظر آتے لیکن کلک کرنے سے نوٹ جا رہے ہوتے وہ برا لگتا ہے یہ اچھا لگتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے وہ ناسور ہیں جو ہماری آنے والی نسل کو جو ہمارے آنے والے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس موبائل فون نے اور اس سے جدت نے پھر دن دگنی اور رات چگنی ہونے کا نشا یہاں پر بیٹھے ہوں گے میں نام نہیں لیتا کچھ نوجوان میرے پاس آگئے کچھ سالوں کی بات ہے میرے پاس آگئے شورون پہ آپ سے مسائل پوچھنے میں نے کہا کسی اور سے پوچھو نہیں کہتے ان کو نہیں سمجھا رہی آپ سے ہی پوچھنے چلیں جی آگئے میں نے کہا اٹھا کھڑا مسئلہ مجھے نہیں پوچھنا ہے کہتے جی ہم نے کرپٹو کرنسی بٹ ہوئین اس میں الیکٹرونک کرنسی میں انویسٹ کرنا ہے لیپ ٹاپ لے کے آگئے سارا مجھے سمجھایا جتنی کو میری ناقص عقل تھی میں نے اس کو یہ چار سال پہلے کی بات میں نے اس کو ناقص یقع دی میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا تیری میربانی ہے اے فراد یہ تیرے تیرے کچھ نہیں بننا پر نہیں انہوں نہیں سمجھا اچھا یہ بھی پڑے بزے کی بات میں بھی سوچ رہا تھا ایک دن بیٹھا میں کہا یار بات یہ ہے کہ بائیس تئیس سال کی عمر میں جو باتیں ہمیں بزرگ سمجھاتے تھے وہ پتہ نہیں ہو تو کیوں نہیں سمجھ آئی ہیں ہن سمجھ آئی ہیں میں کہا اسی طرح ہم جو اب ان کو سب جاتے ہیں انہوں نے بھی سمجھ نہیں آئی ہیں اس اسی طرح ہوتا ہے انسان سوچتا یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر کے بعد کہ اگر اب میں وہاں بائیس میں دوبارہ چلا جاؤں نا تو دوبارہ یہ غلطیاں نہیں کروں گا لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر تو بائیس میں جائے گا تیرا دماغ بھی پھر بائیس میں چلا جائے گا غلطیاں پھر وہ ہی کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر بائیس اور دماغ چالیس والا مل جائے تو اس کو میں نے بڑا سمجھایا لیکن نہیں وہ کہندہ نا لو جی کچھ سالوں کے بعد پھر میں نے اس کو جب پوچھا کہ سناو کرپٹو کرنسی ہے کتنے لاکھ کتنے کو کروڑ کمالی ہے وہ کہندہ جی ساری ڈوب گئے یہ جو دن دگنی راچ دگنی امیر ہونے کا نشہ ہے نا یہ خواہشات کا اضافہ اس نے تھگوں کو تھی چاندی کی ہوئی ہے آئے دن کوئی کرپٹو کرنسی میں کوئی ٹائمز میں کوئی اپنے ساتھ چار بندے نیچے جوڑ لو نیچے سے نیچے جوڑ لو نیچے سے نیچے جوڑ لو وہ امیر ہو گئے وہ اس طرح ہو گئے کوئی کہہ رہا جی آن لائن آجاؤ بس یہ کورس کر لو تو تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر دیکھو تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ نوجوانوں کی صلاحیت اور ان کی محنت کے امپر ڈاکہ ہے یاد رکھ لو عربی کا ایک محاورہ ہے من جدہ واجادہ اللہ کا قانون بھی یہی ہے جو محنت کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے جو محنت کرتا ہے اسے نوازتا ہے یہ بغیر محنت کے صرف تھگوں کو پیسے دینے سے ڈبل شاہ ہونے سے کسی کا جیک لگ جائے تو لگ جائے پچھلے دنوں فیصلہ بعد میں وہ حبیب بینک کا غالباً کیس آیا منیجر عربوں روپیہ لے کے بھاگ نہیں گیا کیا تھا وہ یہی تھا نا کہ بینک سے پرسنٹیج کم تھی اور اس نے اپنا ہی ایک بینک میں بینک بنایا ہوا تھا اور اس نے پرسنٹیج زیادہ دی عربوں لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے اس کا پیسہ لے کے بھاگ گئے یہ بھی ایک معاشرے کی خرابی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگو یہ جو کرپٹو کرنسی ٹائپ چیزیں ہیں اور یہ جو آن لائن آپ کو امیر کرنے کے فارمولے بتائے جا رہے ہیں بغیر تحقی ہیں ان میں اچھے بھی ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ ان میں فراڈ اس لیے کسی اثنٹک سورس کے بغیر محنت کے بغیر اگر آپ سمجھے کہ آپ امیر ہو جائیں گے تو ایسا ہونے والا نہیں پھر اگلی بات دیکھیں جب تک انسان نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو اس کے اندر خواہش پیدا نہیں ہوتی یہ ایک فطری سی بات اس کا کیا رنج اس کی کبھی خواہش ہی نہ ہوئی احمد فرحاد کا شہر ہے دیکھا اس چیز کی اس کا کیا غم کرنا جس کی کبھی خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ یہ مجھے ملے وہ نہیں ملی تو کوئی غم نہیں ہوگا لیکن جس کی خواہش پیدا ہوگئی کہ یہ ملنی چاہیے وہ نہ ملی تو رنج ہوگا اس موبائل فون کی وجہ سے اس خرابی نے بھی جنم لیا کہ ہماری نئی نسل کی خواہشات ہماری نسبت بہت زیادہ پڑ گئی اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ موبائل آن کرتے ہیں نا تو اس پر وہ صرف آپ کے خیال کا خیال ہے کہ صرف ڈراما دیکھتے ہیں آپ کا کا خیال ہے صرف فلم دیکھتے ہیں یا صرف گانے سنتے ہیں نہیں وہ جب ڈراما دیکھتے ہیں تو اس ڈرامے میں اس ہیرو کا سوٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ایون کے ان کے فلور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے فانوس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا لائف شکائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر جو ایڈ چلتی ہیں پھر جو فیس بک آپ یوز کریں یوٹیوب ایڈ چلتی ہیں میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ ایک سروے کریں اپنے دوستوں پہ خواتین بالخصوص سروے کریں کتنی ہی مرتبہ ہم نے غیر ضروری چیزیں مگوائی ہوں گی صرف اس لیے کہ یار موبائل پہ دیکھ لی چل مگوائی لیے کتنی ہی مرتبہ ہم نے اور یہ سرچ ہے پوری یہ پوری تحقیق ہے کہ اس وقت دنیا میں ان ایڈز کی وجہ سے ان موبائل فونوں کی وجہ سے اس لگزی لائف کی وجہ سے لوگوں کی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ لوگ نادانی میں تنگ ہو کر قرض لے کر قسطوں پر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے آن لائن شاپنگ کر گزرتے ورنہ ہوتا تھا کون اٹھے پہلے پیسے پکڑے پھر بزار جائے پھر پھرے پھر پسند کرے پھر لائے وہ ایک بڑا نمبہ پروسی جر ہے خصوصا مردوں کے لیے لیکن اس موبائل فون نے آن لائن شاپنگ کی وجہ سے بیڑا گرک کر دیا غیر ضروری چیزوں کی جو ہے وہ خریداری پیسے کا زیادہ بندے کو تپ پتہ چلتا وہ میرے گھر مارے پارسل آ گیا والد صاحب نے بیل دی والد صاحب نے ریسیر کیا وہ کہتا ہے یہ پارسل ہے نام بھی کسی اور کا مگوانے والے بھی بڑے سمجھ دے نام بھی کسی اور کا اب وہ کہتا ہے یہ ساڑا نام نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ اڈریس ساڑا ہے اب وہ کہتا ہے تو ایک کامکار اپنی کامپنی سے جاگنا ہے میرے کارنو بلیک لسٹ کر دے میرے کارنو بلیک لسٹ اس کارنو کوئی پارسل آ گیا تو کہہ دے یہ سی نہیں کچھ جانا لو جی تین کامپنیوں میں ہم نے اپنا گھر بلیک لسٹ کرا دی ہے والد صاحب نے جاگے اُدھے کوریئر آنے کو جاگے کہتا ہے اے ساڑا گھر تیبزو پجاسی بھی بلیک لسٹ کر دو اتنے پارسلی پینا جو لڑا پی لینا تو ان چیزوں کو تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے ایک آخری بات وقت خلی ہے اپنے نوجوانوں کو ٹائم دیں اور ان کے ساتھ ان کی تینکنگ ان کی سوچ پڑھنے کی کوشش کریں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈراما اور فلم کلچر ہے نا یہ ہمارے نوجوانوں کو ایک خاص سوچ اور ایک خاص ٹریک پر لے کر جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایک خاص تینکنگ بنتی ہے مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹے سے کلپ کا ذکر مجبوراً آپ کے سامنے کرتا ہوں ایک ڈرامے کے اندر بڑا فیمس ہوا بہت سے لوگ میرے بولنے سے ہی سمجھ جائیں گے کہ کون سا ڈراما ہے ایک ڈرامے کے اندر ایک امیر آدمی اپنے ایک ملازم سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرنے آئے یہاں پر اس شہر میں وہ کہتا ہے میں پیسہ کمانے آیا وہ امیر آدمی اس کو کہتا ہے پیسہ کمانے کے لیے خون بہانا پڑتا ہے اور وہ غریب آدمی کہتا ہے کہ میں خون بہانے کے لیے تیار ہوں اب کیا ہے یہ ایک سین ہے کچھ گیا کسی کا ایک سین ہے بڑا اچھا سین ہے لیکن اس چھوٹے سے سین نے آپ کے نوجوان جو سولہ سال ستنہ سال کا ہے اس کو یہ بتا دیا کہ بیٹا زندگی میں کبھی پیسہ کمانے کے لیے خون بہانا پڑے تو بہادی پیسہ کمالے یہ سے سوچتی نا اس نے اس طرح ڈراموں کے چھوٹے چھوٹے سین گرل فرینڈ کلچر کو فروغ دینا یعنی ڈراموں میں ایسے سین دکھائے جائیں گے کہ بغیر نکاح کے کسی بھی غیر محرم کے ساتھ لڑکا اور لڑکی رہ رہی ہیں ٹرانس جینڈرز کو ڈراموں کے اندر فروغ دینا دنیا کی ہی حقیقت اور محبت کو ہی سب کچھ سمجھنا یہ وہ کلچر ہے جو آپ کے معاشرے کو اور آپ کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا باتیں تو اس زمن میں اور بھی تھی لیکن وہ ہم نے شروع والی گفتگو میں کچھ وقت لے لیا میں اپنی گفتگو کا لبے لباب اور خلاص اقلام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہماری آج کی گفتگو دو نقاط کے اوپر منحصر رہی پہلا جو ہمارا چپٹر تھا وہ موجودہ حالات کے تناظر میں وقت کی ضرورت تھا اس میں سب سے پہلے چیز میں نے آپ کو اسلامی جو مہینوں میں سے رجب کا مہینے کے بارے میں جو لوگوں کے کچھ غلط خیالات ہے اس کی وضاحت کی کہ رجب کے مہینے کی سوائے اس کے کہ یہ حلمت والا مہینہ ہے اور کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو رجب کے مہینے کے اندر جو کونڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے یہ خالصتا دین میں اضافہ ہے ایک بیدات ہے قطن اس کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی جائے گی پھر نمبر تین پہ چونکہ یہ ہمارے وقتیں عزیز پاکستان میں الیکشن کا وقت ہے اگلے جمعہ سے پہلے ہوں گے تو میں نے اس زمن میں کچھ وضاحتیں چاہی کہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں اس میں نمبر ایک سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ وضاحت رکھی کہ لیڈر کا انتخاب کرنا ہر انسان کا اپنا رائٹ ہے آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ اپنی پارٹی کے لیڈر کی وجہ سے اسلامی جو اقدار ہیں جو اسلامی عدب و عداب ہیں والدین دوستہ باب رشتہ داریاں ان کو جو ہے وہ آپ نے ترک نہیں کرنا پھر نمبر دو جمہوریت کی کچھ خرابیاں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی پھر نمبر تین آپ کو یہ بتایا کہ نظام حکومت کسی بھی طریقے سے سیلیکٹ کر لیا جائے حکمران کو سیلیکشن ضروری ہے بغیر حکمران کے نہیں رہنا سیلیکشن ضروری ہے لیکن شریعت نے کوئی خاص ایک ہی طریقہ فائنل نہیں کیا کہ اسی طریقے سے ہوگا کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جو اسلامی اصولوں کے خلاف نہ ہو تو بندہ صحیح منتقیب ہو جائے تو نظام جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے اسی پھر الیکشن کے دور دورے میں چوتھی بات آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دی کہ نظام اسلام کے نفاذ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم مسلمان تو کم از کم اس کو اپلائی کرنے کے لیے اپنے اوپر تیار ہوں پہلے لوگ تو جو ہے وہ اس قابل ہوں کہ ان کو یہ ڈوز دی جا سکے لوگ تیار نہیں ہیں اور ہم جو ہے وہ ڈوز دے رہے ہیں اور دوسری بات زمن میں آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارے پاس متبادل پورا قانون ہونا بھی چاہیے آلٹرنیٹ نظام تیار ہونا بھی چاہیے ہمارے پاس ایک مشین ہٹانی ہے تو اس کے آلٹرنیٹ دوسری مشین لائیں گے تو پھر ہی فیکٹری چلے گی نا ایک مشین بند کر دیں اور دوسری ہونا تو پھر فیکٹری تو ڈوب جائے گی تو ہمارے پاس آلٹرنیٹ نظام ہونا چاہیے پورا جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ایک لونگ ٹائم چاہیے ہمیں اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے یہ تھی ہماری گفتگو حالات کے تنادر پھر جو اصل میں میں گفتگو آپ کے سامنے آج کرنا چاہتا تھا وہ تھا کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسی خرابیاں جنم لے رہی ہیں نہیں کہ جن سے ہمیں آشنا ہونا ضروری ہے تاکہ ہم خود بھی اور اپنے نوجوان نسل کو اس سے بچا سکیں اس میں ایک چیز جو میں نے آج کل نہیں دیکھی وہ ہماری شادی بیعہ کی تقریبات میں قبالی قبالی نائٹ قبالی تو خیر پرانی چیز ہے قبالی نائٹ یعنی جس میں قبال کو بلائی جاتا ہے اور سارے فیملی میمبر جو ہیں وہ اس کے اوپر نوٹ نچاور کرتے ہیں اور اس کو ایک انٹرٹینمنٹ کا زدیہ بنایا جاتا ہے اور ویسے قبالی جو ہے وہ ہمارے معاشرے صوفیہ کے نزی ایک مذہبی شعار ہے قبالی کو ایک مذہبی شعار سمجھا جاتا ہے نمبر ایک یہ بات آپ کے سامنے نمبر دو پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہماری نوجوان نسل کو اس موبائل فون سے ہماری سوچ سے زیادہ برائیاں لگ چکی جس میں ایک جوے کی لط بھی ہے یعنی یہ نوجوان نسل اپلیکیشن دے ایسی آگئی ہیں کہ آپ اگر پیشین گوئی کر دیں اس پہ بھی جوہ لگتا ہے یعنی میچ کون جیتے گا کون ہارے گا گھر بیٹھے جوہ لگتا ہے پہلے یہ جوے برے لوگ کھیلتے تھے اور جوہ کھیلنے کے لیے کسینو جانا پڑتا تھا یا کسی چائے کے کھوکے پہ جانا پڑتا تھا اور ہم یہی سمجھتے تھے کہ تاش پہ ہی جوہ ہوتا ہے نہیں اب وہ دن گئے جب جوہ غیر قانونی تھا اب یہ قانونی طور پہ جوہ آپ کے بچے آپ کے گھر میں بیٹھے کھیل رہے ہیں پبری گیم پہ جوہ کھیل رہے ہیں لڑوں کے اوپر جوہ کھیل رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جوہ کھیل رہے ہیں خدا رہا اس کا تعقب کی دوسری بات تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ بھی لد لگ گئی ہے کہ یہ کچھ اپلیکیشنز ایسی آگئی ہیں جن پر سلیبرٹیز جو اپنے آپ کو کہلواتی ہیں وہ لائیو بیٹھتی ہیں اور جیسے لوگ کنجڑیوں کے اوپر نوٹ بشاور کرتے تھے ایسے تو نہیں ہو رہا لیکن اب کلک کر کر کے ان کو گفت دیے جا رہے ہیں لاکھوں میں گفت دیے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے بس اول فول بک رہے ہیں وہ لڑکیاں بھی ہیں وہ لڑکے بھی ہیں اور ہماری نوجوان نسل جو اس کے اوپر پاگل ہوئی پھر اس کے بعد آگے ہم نے یہ بات رکھی کہ معاشرے کے اندر ایک خرابی یہ بھی آ رہی ہے کہ نوجوانوں کو جو خواہشات کی حوث جو ہے خواہشات وہ بہت بڑھ گئی دیکھا دیکھی اور اس کی وجہ سے وہ جلدی امیر ہونا چاہتے اور اس امیرے کے نشے میں وہ پھر چوریاں کر کے گھر کو علم رقصان پہنچا کے یا اپنی آمدن یا قسطوں پر ادھار لے لے کے کوئی کرپٹو کا پرکرمسی میں ڈال رہا ہے کوئی کونس میں ڈال رہا ہے کوئی اس میں ڈال رہا ہے کوئی اس میں ڈال رہا ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ ساروں کا بعد میں زیرو خواب بڑے بڑے دیکھتے ہیں اور پھر وہ جب زیرو ہوتے ہیں تو ڈپریشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے وہ خودکشی تک بھی واقعات آ جاتے کہ اس میں رقصان ہوا تو خودکشی کریں تو یہ ہمیں اپنے نوجوانوں کے اوپر اس کے اوپر ہمیں اتھ کے فوکس کرنا پڑے گا اور اسی طرح ایک دو باتیں اور تھیں کہ میرے دن سے نکل گئی وقت بھی ہو گیا تو بہرحال یہ کچھ ٹاپکس تھے جس نے ہم نے آج بسکس کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا اللہ رب العزت سمجھ رہے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے